اسلام علیکم آپ سب کیسے ہیں امید کرتی ہوں آپ خیریت سے ہوں گے اور دعا گو ہوں آپ جہاں بھی رہیں اللہ پاک آپ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھیں تو آج کا وی لاغ کچھ ایسا ہے کہ میں جا رہی ہوں یہاں کا ایک بہت ہی اچھا اور بہت بڑا سٹور ہے اکثر جو جرمنی میں لوگ ہوں گے وہ جانتے ہوں گے زیگ ملر کو تو آلریڈی میں آپ کو تین سے چار دفعہ یا شاید اس سے بھی زیادہ جو ہیں وہ یہاں کا ٹور کروا چکی ہوں اور آپ کو دکھا چکی ہوں آج کس وجہ سے میں یہاں پہ موجود ہوں تو آج مجھے لینا تھا اپنا ڈائنگ سیٹ تو سوچا کیوں نہ آپ لوگوں کو لے کے جاؤں اور دیکھوں میں یہاں پہ بہت سی آلریڈی جو ہیں وہ مارکیٹ سٹور پھر چکی ہوں اور یہ ہوتا ہے کہ بعض دفعہ کوئی چیز ایسی ہے کہ کوئی اٹریکٹ نہیں کرتی کیونکہ ہم لوگ ایسے ہیں کہ اکثر یہ ہوتا ہے ہم چینج کرتے رہتے ہیں گھروں کے فنیچر کو اور اس طرح ہوتا ہے کہ کبھی آپ چینج کر لیتے ہیں کبھی کلر سکیم چینج کر لیتے ہیں تو بلکل اسی طرح میں بھی جو تھا وہ اپنا ڈائنگ ٹیبل اور جو سٹول وغیرہ تھے یعنی چیئرز تھیں وہ میں ساری اٹھا کے جذباتی ہو کے میں نے پھینک دیں گے تو اب یہ تھا کہ مجھے یہاں پہ بڑا ہی اچھا میں کوئی نئی چیز ڈھوننا چاہ رہی تھی کہ کوئی ایسی چیز ملے مجھے جو مجھے بڑی ہی اچھی لگے لیکن آج کل جو یہاں پہ خاص طور پہ جو سٹول مل رہے ہیں وہ عجیب سے بنے ہوئے ہیں جو کہ مجھے ذاتی طور پہ بلکل بھی پسانے نہیں ہیں جیسے کہ وہ ایک تو وہ یہ ہے کہ وہ اونچیں ذرا کم ہیں پھر نیچے ہیں وہ بھاریک بھاریک سی بچاری مریل قسم کی جو ان کی چار چار ٹانگیں لگا دیتے ہیں تو وہ عجیب صحیح ایک حساب لگتا ہے مجھے ایک جیسے وہ پاکستان اگر آپ دیکھتے ہیں نا فرنیچر دیکھتے ہیں آپ اکثر یہ ہوتا ہے آپ گھروں میں پاکستان جب جاتے ہیں وہاں کا فرنیچر دیکھتے ہیں یا یہاں ہم ٹی وی ڈرامیں وغیرہ دیکھتے ہیں تو وہاں پہ فرنیچر دیکھتے ہیں تو ایسے لگتا ہے کہ بڑی ہی کوئی خوبصورت ہم چیز دیکھ رہے ہیں لیکن یہاں پہ فرنیچر کی نہ وہ کوالٹی ہے اور نہ ہی وہ خوبصورتی ہے تو پھر پھرا کے بڑے حساب لگا کے یہ جو اس وقت دیکھ رہے ہیں یہ مجھے آ گیا جی پسند کیونکہ میں کتنی دفعہ یہ ہوا ہے کہ میں ہر قسم کی ڈائننگ چیر اور اس طرح کی لے کے ہم تھک جکے ہیں تو مجھے ذرا یہ تھا کہ تھوڑا سا ہٹ کے لیتی ہوں ایک طرف پورا بانک ہوگا جو میں وال کے ساتھ لگا دوں گی جس پہ آپ تین سے چار لوگ جو ہیں وہ بیٹھ سکتے ہیں اس کے بعد اس کے ساتھ جو تھے وہ چار عدد شٹول بھی تھے یعنی ایک اچھی بڑی فیملی جو ہے وہ آرام سے بیٹھ سکتی ہے تو پہلی دفعہ ایسا ہوا کہ جس پہ میں اور میرے گھر والے جو ہیں وہ شکر الحمدللہ ایک ہی بات پر ٹک گئے اکثر یہ ہوتا ہے کہ ایک چیز مجھے پسند آتی ہے تو جو میرے سامنے والا ہوتا ہے اسے پسند نہیں آتی تو یہ ایسا تھا کہ یہ ہم سب کو پسند آ گیا ہم نے ایسے اپنے ذہن میں سیلیکٹ کر لیا اور سوچا ہے کہ اب اس کے بعد ہم آگے دیکھتے ہیں شاید ہو سکتا ہے کوئی مزید اچھی چیز ہمارے سامنے آ جائے تو ہم نے دوبارہ سے یہاں پہ اس کو فکس کر لیا ہے اور آگے آگے ہیں کہ ہم ساتھ ساتھ دیکھتے جاتے ہیں شاید اس سے بھی اچھی کوئی چیز اگر ملتی ہے تو وہ ہم وہ کروا لیں گے اس کے بعد ہم وہاں سے آگے نکل رہے ہیں اور جون جون دوسری چیزوں پہ ہماری نظر کرم پڑھ رہی تھی تو یاد آ رہا تھا کہ یہ بھی چیز ہمیں گھر میں چاہیے یہ بھی چاہیے یہ بھی چاہیے کیونکہ ہم نے سارا جو ہے وہ روم کلیئر کر دیا اور ساری چیزیں اٹھا کے پھینک دیا یعنی ہاتم تائی بنی تھی تو میں نے وہ ہاتم تائی بن کے قبر پر لات ماری ہے اور اس کے بعد اب پتہ چل رہا ہے کہ میں نے بہت تیزی کی تھی یعنی اگر مجھے چیزیں پھینکنی ہی تھی تو مجھے ذرا تھوڑی سی ارتیاط کرنی چاہیے تھی پہلے مجھے چیزیں لے لینی چاہیے تھی اس وقت مجھے لگ رہا تھا کہ میں جاؤں گی یوں اور مل جائیں گی لیکن مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ زیگ ملر والے جو ہیں یہ کم مسکم جو ہیں وہ چھے سے آٹھ ہفتے کا ٹائم لے رہے تھے اب بھی ہم نے ایک چیز دیکھی تھی یہاں پہ ایسے سائٹیبل تھی تو مجھے اچھی لگی میں نے کہا شاید میں آج ہی لے کے جا سکتی ہوں تو انہوں نے کہا کہ یہ فرسٹ ویک میں ملے گی سپٹمبر میں تو ہم نے کہا کہ اب آپ اپنے پاس ہی رکھ لیں یعنی یہ ہے کہ اگر آپ یہاں جائیں اگر آپ کو کچھ چیز لینی ہے آپ گھر بنانا چاہتے ہیں تو آپ اس کی پلاننگ کچھ پہلے سے کریں جیسے میرے پاس تو یہ تھا کہ میکسیمم ٹو تری ویک کے اندر اندر یہ سارا کچھ میں سیٹ کر لوں گی لیکن اگر آپ کا فرنیچر زیگ ملر سے آنا ہے تو پھر آپ ذہن میں رکھئے کہ چھے سے آٹھ ہفتے جو ہیں وہ لازمی لگیں گے اور میں ابھی اسی خواری میں آج تک یہاں پہ چکر لگا رہی ہوں کبھی مجھے ٹیبل مل جاتا ہے کبھی مجھے اس کے کرسیاں مل جاتی ہیں تو ہم دوسرے اپنے اوپر والے پورشن کے لیے یہ کرسیاں پسند کر رہے تھے ڈائننگ ٹیبل کی یہ بھی بہت اچھی تھی اس کا ہم نے جب پوچھا ہے تو اس نے کہا ہے کہ یہ ہم آپ کو سپٹمبر سے پہلے کسی صورت نہیں دی سکتے تو اب اس کو ہم نے سوچ میں رکھ لیا ہے کہ یہ ہمارے ساتھ کیا کریں گے اس طرح تو پھر ہم اگر پورے گھر کو اوپر نیچے کر کے بیٹھ کے تو ذرا ہمیں زیادہ تنگی ہوگی یہی سوچتے ہوئے کہ یہ ہمیں بہت دیر میں ڈیلیوری دیں گے تو ہم نے یہ جو چیرز لینی تھی ان کو ہم نے کر دیا ہے پوسٹ پون اور جو پورا ایک ڈائننگ سیکٹ دکھایا ہے میں نے آپ کو وہ ہم نے یہاں سے کر لیا ہے بک وہ انشاءاللہ ہمیں جون کے لاسٹ ویک یا نیکسٹ جولائی میں فرسٹ ویک مل جائے گا تو اس لئے اس کو تو ہم نے رکھ لیا ہے تو آپ نے پیپر کی ہیں کمپلیٹ باہر آ گئے ہیں بارش جو ہے وہ اس وقت تھوڑی سی تھم چکی تھی تو اب چلتے ہیں ہم گھر کی طرف آپ بھی چائے شائے پیئیں تو ملتے ہیں آپ کو نیکسٹ وی لاغ میں تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا رکھیں ہمیشہ کی طرح خیال اللہ حافظ take care